اسلام علیکم فرینز آج ہم بات کریں گے بلگاریا کے ویزے کے بارے میں بلگاریا یورپی یونین کا بھی حصہ ہے اور شنگر کنٹری میں بھی شامل ہو چکا ہے پاکستان سے لوگ بلگاریا کا ویزہ بہت ہی کام اپلائی کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو زیادہ بلگاریا کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے یا ان کو لگتا ہے کہ یہاں کا ویزہ ہمیں مشکل سے ملتا ہے لیکن جو بھی ویزہ اپلائی کرتا ہے بلگاریا کا ویزہ ان کو مل جاتا ہے اور اس کی ایمبیسی اسلام آباد کے اندر موجود بھی ہے آپ گوگل سے جا کر ان کی ایمبیسی کی ویب سائٹ سے ان کا موبائل نمبر لے سکتے ہیں ان کے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ تھوڑا سا مشکل ملتی ہے لیکن اپوائنٹمنٹ اگر آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کے ڈاکومنٹ بالکل کریکٹ ہوتی ہے تو یقین کیجئے آپ کو ویزہ کنفرم طور پر مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بلگاریا کا جو کیپٹل ہے وہ سوفیا ہے بلگاریا کے جو نیبرنگ کنٹری ہے اس میں گریس شامل ہے میسیڈونیا شامل ہے اور رومینیا شامل ہے بلگاریا کی جو کرنسی ہے وہ لیو کرنسی ہے اور بلگاریا کی انتہائی کم پاپولیشن ہے صرف اور صرف 6.8 ملین اس کی عبادی ہے یہاں کی بیسک سیلری 780 لیو ہے جو کہ پاکستانی لحاظ سے ایک ریزن ایبل سیلری ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو بلگاریا کے لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہے خوش اخلاق ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بلگاریا شنگن کنٹری اور یورپی یونین کا سستہ ترین ملک ہے یہاں کی جو سیلری ہے آپ اس میں انتہائی کم آمدنی پر گزارہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ رہائش بھی سستی ہے کھانا بھی سستہ ہے ایون کے ٹرانسپور بھی سستی ہے اور یاد رکھیے گا کہ بلگاریا بہت زیادہ خوبصورت کنٹری بھی ہے اور سستہ ملکمی ہے اور اس کا ویزہ صرف سکسٹی یورو میں اپلائی ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی صرف سولہ سترہ ہزار روپے میں بلگاریا کا آپ ویزر ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ ایزیلی آپ کو جاب مل جاتی ہے اور آپ اپنے ویزے کو ورک ویزے میں کنورٹ بھی کروا سکتے ہیں ڈاکومنٹیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے فائل تیار کرنی ہے یا کسی کنسلٹنٹ کو دس سے پندرہ ہزار روپے دے کے فائل تیار کروا لیں اور خود ہی فون نمبر پہ اپوائنمنٹ آپ لے سکتے ہیں اور آپ ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے چانسز لگ جائیں گے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم تین ماہ کی سیلری سلیپ دیپوزٹ کروانی پڑے گی اس کے علاوہ این نو سی آپ کو پروائیڈ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کلوزنگ بیلنس ڈینک اکاؤنٹ میں آپ کا پندرہ لاکھ روپے کم از کم ہونا چاہیے ٹریبلنگ انشورنس آپ نے تھرٹی تھاؤزن یورو کی کروانی ہے جو کہ بارہ تیرہ ہزار روپے کی پاکستانی کرنسی میں ہو جاتی ہے نیکس نمبر پہ آپ کو جو ہوتل بوکنگ ہے کنفرم کروانی پڑے گی ریٹرن ٹکر بھی کنفرم کروانی پڑے گی یہ ڈم ہی جو ہوتی ہے بلکل کنفرم ہی ہوتی ہے تھوڑے سے پیسے دے کر آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ کورنگ لیٹر آپ نے اچھا سا بلکل مخصر تیار کرنا ہے ٹریبل پلین آپ نے دینا ہوتا ہے اگر بزنس کرتے ہیں تو چیمر کا کار اس کی ریجسٹریشن اور ٹیکس ریٹرن آپ کو دینا پڑے گی اس کے علاوہ ویسٹنگ کار یا لیٹر ہیڈ ہے وہ بھی اگر آپ کے کوئی ایسٹ ہے آپ کی دکان کوئی لینڈ کوئی آپ کی ایگری کلچر جگہ کوئی بائک کوئی آپ کی گاڑی کوئی بھی چیز ایسٹ آپ کے نام پہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے کنٹری کے ساتھ آپ کی باؤنڈنگ اچھی شو ہوتی ہے وہ بھی آپ نے جمع کروانی ہے اس کے علاوہ اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ نے مرسی میریج ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور اگر آپ انمیریڈ ہیں تو آپ نے ایف آر سی فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ لازمی ڈپوزٹ کروانا ہوتا ہے یہ مقصر سی چیزیں ہیں آپ اس پر عمل کریں گے اور بلگاریا کا ویزہ اپلائی کریں گے تو آپ بلگاریا جا سکتے ہیں یہ بالکن ریجن بھی ہے آپ اس ویزے پر تمام طرح بالکن کنٹری کا بھی ٹور کر سکتے ہیں یورپی یونین کا بھی ٹور کر سکتے ہیں اور شنگر ممالک کا بھی ٹور کر سکتے ہیں علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے دروت پاک بیجا کریں انشاءاللہ آگلی وڈیو میں ملیں گے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ